مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں پہلے جو ہے نا اب تو الٹا بہت سے مشایخ علمدللہ آج بھی اللہ والے ہیں لیکن اس فیلم میں بھی دو نمبری اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ خود سب سے بڑا لالچی ہوگا وہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوگا تو صحابہ نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابت کا دریہ ہے آپ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہماری بیوی کنجوس ہے کھلاتی نہیں ہے خرچ نہیں کرتی پیسے دبا دبا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے ہمارے نبی کی نو بیویاں تھی نو ایک میں بھی بخل بولو نہیں تھا ایک میں بھی نہیں تھا آج کل آپ راشن کے جو خرچت اگر گھر والوں کو دو نا دو طریقے سے گھر چلایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ سارا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھو بیگم آپ کو بناتے ہیں اتنے آلو اتنے ٹیمارٹر اتنے پودینہ اتنی چٹنی یہ سب چیزیں نا آپ لالا کے دیتے رہو جیسے کہ نارمل گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے اور پھر آپ وہ سودا وہ جو بل بنائے وہ دے دیا کرو ایک طریقہ تو یہ ہے نا ایک طریقہ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بھئی بیگم کو ایک اسپیسیفک ایک اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بیگم صاحبہ یہ گھر کا خرچہ ہے گیس بجلی قبل میں دوں گا گھر کا خرچہ ہے کہ یہ اسپیشل پیسے ہیں اسی بھی کرنا ہے جتنا کرنا ہے عام طور پر اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بچا لیتی ہیں پیسے سمجھ میں آرہی ہے بات وہ کیا کر لیتی ہیں بچا لیتی ہیں آپ نے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ جو بھی جس کا سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے آپ نے بیگم کو پیسے پکڑا دی ہے یہ کیش پہلی تاریخ ہو آپ لے لو گیس بجلی قبل میں دوں گا بچوں کی فیسے میں دوں گا اللو کا پتھا چونکہ میں ہوں سارے کام کون کرے گا میں کروں گا گھر میں تو چلتی اللو کا پتھا اس لئے نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے خرچے سارے خرچے کمبخت اٹھاتا ہے چلتی پھر بھی نہیں ہے چلے نا گھر میں تو آدمی کہا یار اس سے ڈبل خرچہ کر لیں گے مسئلہ سارا مصیبت یہ ہے ہماری عورتوں نے آدھا کلچہ لنگریزوں کا لے لیا کہ وہاں عورتیں باپ بنی ہوئی ہیں وہاں کوئی گورہ اپنی بیوی سے کہتا ہے چائے بناو وہ تھوڑی بنائے گی چائے کہہ کہ چلو بھائی تو اپنی چائے بھی وہ تھوڑی مانتی ہے وہ تو پرس لٹکا کے جا رہی ہے یارپ گھومنے کے لیے امریکہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اس کو لائی نہیں ہے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ والا کلچر کہاں سے لے رہی ہیں یارپ سے اور خرچے والا کلچر اسلام کا لیا ہوا انہوں نے خرچے سارے میاں اٹھائے گا میں کہتا ہوں جب یارپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے تو وہاں شوہر کی بیوی پہ چلتی نہیں ہے کوئی اطاعت فرما برداری کچھ بھی نہیں لیکن شوہر کے ذمہ خرچہ بھی نہیں ہے وہ اپنا ہی اپنا تو اس لئے پہ اللو کے پٹھا ہی ہو گیا نا میری چلے گی کچھ بھی نہیں بات کیا کرتا ہی اللو کا پٹھا کہاں سے آیا ہاں ہاں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی کیس کا بل میں دوں گا بجلی کا بل میں دوں گا مکان کا کرایہ وہ تو جتنا بھی آئے گا میں دوں گا بچوں کی سکولیں میں لیکن جو آلو پیاس ٹیمارٹر کا خرچہ ہے اب ایک ہی دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے لے لیا کرو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین آٹومیٹیکلی گھر کا خرچہ بچا لیتی ہیں آپ خود کر رہے ہوں گے تو بڑھتا چلے جائے گا پورے ہی نہیں ہوتا اور اگر اماؤنٹ پکڑا دیں گے بھئی اسی میں پورا کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر قنات سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں بچنے کے بعد کیا کرتی ہیں یہ بچانا غلط نہیں ہے یہ تو کفایت شیار ہونے کی علامت ہے کہ سارے آلو پیاس ٹیمارٹر میں نہ اڑاؤ بھائی کچھ اور بھی دنیا میں غم ہے بچا کے کیا کرتی ہیں اپنے کوئی شاپنگ کر لیں گی کچھ بھی کر لیں گی کمیٹی ڈال لیں گی لیکن امہات الممینین کا معاملہ بالکل اس سے اُلٹتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا راشن ڈلوا دیتے تھے ایک سال کا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بچا لیتی اور جو بچ جاتا وہ بیچ دیتی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا بھئی اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا خوشک راشن یہ زیادہ اسٹور ہوتا تھا لیکن امہات الممینین کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن ڈلوایا اور فقیروں کی لین لگ گئی اور یہ بانٹنا شروع حضرت عمر غزبناک ہو جاتے تھے جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا نا وہ مال غنیمت میں سے انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ امہات الممینین جو نبی کی زوجات ہیں بھئی ان کا ہم نے خیال کرنا ہے ویسی سخاوت مشہور واقع ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں راشن دیتے ہیں وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ ان کو غصہ آ گیا کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے سخاوہ سے روکنے والا ہے بھائی کیسے سخی لوگ تھے یار کیسے سخی لوگ تھے اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے بھائی یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو اتنا نہیں کرو خیر پھر وہ ان سے قسم توڑوائی گئی جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیز شروع کی ہے تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا اور ایک غلام آزاد حضرت عائشہ غلام خرید خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہیں ایک نئی ہم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید خرید یہ موٹیویشن ان کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی نبی کے زبانی در غیبات سے نہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخاوت میں دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم اتنی سخاوت ایفورڈ یہ بیانات موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں ہمیں نارمل جتنا شریعت نے سخی رہنے کا کہا ہے اتنا ہی ہے وہ کتنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اتنے سخی بن گئے نا سوہ آ رہا ہے اور شام تک کچھ نہیں تو ہمارے اندر وہ توقع نہیں ہیں ہمارے لئے قرآن کی الگ آیتیں ہیں وہ میں بتاؤں گا جو اضافہ ہے وہ خرش کرو اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کنجوسوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ اسپیسیفک آیتیں نازل کی ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے